ملو ناظرین و حاضرین اسلام علیکم آپ کا سوال کرنا میرے یوٹیو چینل سلانہ کی چکن میں آپ میں بنانے دا کرنی ہوں شاہی اترنگی چکن تو آئیے میرے کی چینل اترنگی چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کیجی فریش چکن اسے ہم نے اچھے سے پیچز میں کٹ کر لیے ہیں تین بڑے پیاس اسے ہم نے میڈین سائزز میں کٹ کر لیے ہیں پچاس گرام کھویا اس کے ساتھ ہم یہاں پہ لیں گے سو گرام فریش دہی سوادہ نسار نمک یہاں پہ تھوڑے کھڑے مسالے ہیں دھنیا ہے کسوری میتھی ہے زیرا ہے تیز پتہ ہے دو بڑی علیچی ہے اس کے ساتھ چار چھوٹی علیچی ہے دارجینی ہے تھوڑے سے لونگ ہے چار ہری میرچ ہے ادھرگ لیسون کا پیسٹ ہے اور یہاں پہ ہماری پاودرز مسالے ہیں جو ہم ڈالتے ٹائپ آپ کو بتا دیکھیں گے یہاں پہ میں نے ایک ہانڈی چڑھا دیئے اس میں ہم نے چار بڑی چمچ سرسو کے تیل ڈالے ہیں جب یہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں سارے پیازز آٹ کر دیں اور اسے اچھے سے فرائی کر لیں پیاز کو ہمیں اچھا پورا فرائی کرنا ہے بیچ میں کچھا بلکل نہیں رہنا چاہیے مارا پیاز فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس سے ایک بول میں نکال لیں گے اب ہم مائنیشن کی طرف چلتے ہیں اپنے چکن میں ہم یہاں پر ایک ٹیبل سپن ہلدی ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپن گھنیا پاودر زیرا پاودر کالی میرچ پاودر تھوڑی اسٹی گرم مسالہ ایک بڑی چمچ لال مرچ پاودر اور دو ٹیبل سپن ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرچ پاودر اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے یہاں پر سارے کھڑے مسالے تیز پتہ بڑی لیچی دال چینی لانگ کال چھوٹی لیچی سارے ہری مرچ زیرا اور کسوری میتھی کو ہم اچھے سے ہاتھوں پہ رب کر کے ڈالیں گے اسے ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ہم دھنیا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ ادھرک لیسون کا پیس ڈالیں گے فریش دہی ایٹ کریں گے بعد اس میں ہم کھویا ایٹ کریں گے کھویا ایٹ کریں گے کھویا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تین ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے جو بھی اس میں پیاس فرائی کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کریں گے اور اس میں اسی کا پورا تیل ایٹ کر دیں گے جو تیل ہم نے ہانڈی میں پیاس فرائی کیا تھا جس میں اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے لگ پھٹیس سے پتالیس منٹ نائنیٹ ہونے کے لئے ڈھاکے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے کاجو لے لیے ہیں اسے اچھے سے واش کر لیں گے اور اس کا ایک تھک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہمیں بلکل پتنا نہیں کرنا ہے نہ زیادہ موٹا کرنا ہے میں ایکیسے پولٹنگ دردرہ پیسنا ہے پانی اس میں بلکل خساب سے ڈالیں یہ دیکھیں ہمارا دردرہ پیسٹ ایس و بنکچے سے تیار ہے ہمارا چکنن میں اینئیٹ ہوا ہوئے لگ پتالیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس سے باست ہی ہم گیس پہ چڑھا دیں گے اور اس میں وہی پیسٹ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے کاجو اور بادام سے بنایا تھا اس کے بعد ہم اس میں دو کٹوری پانی ایٹ کریں گے اور اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے یاد رکھئے مائنیشن میں چکن ہمارا آدھر گل جاتا ہے اس لیے اس چکن کو زیادہ دیر نہ پکائیں دیکھیں ہمارا چکن کتنا اچھا رنگ آ گیا ہے اس پر کوٹنگ بس پر بہت ہی اچھے سے فکس ہو گئی ہے اب اس سے ڈھک کے ہم 20 سے 30 میٹ پکائیں گے میڈیم آج پر دیکھیں اس میں کتنا اچھا بوائل آ چکا ہے بس اس گریبی کو ہمیں تھوڑا اور ڈرائی کرنا ہے اس لیے یہاں پر ہم کیاس کے فلیم کو تیز کر دیں گے اور دیکھیں ہمارا بلکل چکن ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ بلکل لا جواب دیکھ رہا ہے ہمارا چکن شاہی ترنگی بن کے بلکل تیار ہے دوستو اب اسے ہم سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھنے ہی میں اتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے ہانے میں اور بھی زیادہ ڈیلیشیس لگے گا ہم نے تھوڑے سی پریش دھنیس میں آٹ کر دیا ہے دو ہرے مرچ ہے اور دو لیمن کی سلائسز ہم نے رکھتی ہیں اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تمہارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو موسیقی